آج کے اس دور میں کچھ ریسٹورنٹس والوں کا ایمان پیسہ بن چکا ہے میری کچھ باتیں بہت بری لگنے والی ہیں لیکن سچ تو میں بولوں گی یہاں پر میں سب ریسٹورنٹ والوں کی بات نہیں کر رہی کچھ ریسٹورنٹ والوں کی بات کر رہی ہوں جو کہ ویڈیو میں دکھاتے کچھ اور ہیں اور عوام کو کچھ اور ہی دیتے ہیں اور پھر عوام کومنٹس میں آکے ہم ویلوگرز کو ضلیل کرتی ہے کہ بھئی یہ ویلوگر جھوٹا ہے اس نے جھوٹی ویڈیو بنائی ہے یہ فیک ہے ان کو اتنا سمجھ نہیں آتا کہ فرانٹ ریسٹورنٹ والا کر رہا ہے اس میں ہمارا قصور ہی کیا ہے یہ بتائیں ہمیں ہمیں تو بھئی جو چیز دی جاتی ہے ہم وہی چیز آپ کے سامنے پر موٹ کرتے ہیں بلکہ باقاعدہ میں تو ان سے کہتی ہوں کہ مجھے وہی چیز دے جو آپ کسٹمر کو دیتے ہیں اس کے باوجود ان کو سمجھ نہیں آتی بس اکدم سے رش آ گیا پیسہ کما لیا اور اپنا مطلب پورا ہو گیا عوام کا پیسہ ہے حرام کا عوام جائے بھاڑ میں گھنٹہ فرق نہیں پڑتا اور جب بیٹ کومنٹس آتے ہیں اور میں جب ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے وہ چیز پروائیٹ نہیں کی ہے تو سامنے سے کہتے ہیں دس جشش تو اچھی گئی ہیں اس میں سے ایک برا چلا گیا تو اس میں ہم کیا کریں مطلب ایک کسٹمر کا پیسہ کیا حرام کا تھا یہاں پر قصور ریسٹورنٹ کا تو ہے لیکن عوام کا بھی کسور ہے آپ کو جو چیز ویڈیو میں شو ہوتی ہے اگر آپ کو وہ چیز نہیں ملتی تو اسی ٹائم ان کے مو پر بولا کریں کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ویڈیو میں شو ہو رہی ہے اور اس پروڈک کو ان کے مو پر مارے اور ان سے کہیں کہ ہمارے پیسے واپس کرو یا ان سے کہو کہ ویسا ہی بنا کے دو جیسا ویڈیو میں بنا کی دیا تھا یہ ہے کھانے کا اصول سمجھو اس چیز کو کہیں پر جو چیز اچھی نہیں ملتی وہیں پر ہی ایکشن لینا سیکھو ان کا چاچا بھی لا کے دے گا دوسری پروڈکٹ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ویڈیو میں کچھ اور دکھایا جائے اور ہمیں گاربیج پروائیٹ کیا جائے جتنا گرڈز آپ لوگ کومنٹس میں آ کے بولنے کا رکھتے ہیں اتنے ہی گرڈز آپ کو ریسٹورنٹ والوں کے مو پر بولنے کے لیے ہونے چاہیے جب تک عوام ایکشن نہیں لے گی یہ لوگ نہیں صدرنے والے چپ چپ کھا پی کر آ جاتے اور پھر کومنٹ میں آ کے ہمیں بولتے ہو اور اگر یہی خاموشی بنا کے رکھینا پھر کھاتے رہنا پوری زندگی گاربیج کیونکہ یہ ریسٹورنٹ والے ایسے نہیں صدریں گے جب تک عوام آواز نہیں اٹھائے گی اب آوٹ آف کنٹری کے ریسٹورنٹس دیکھ لو لاک درجے اچھا کھانا پروائیٹ کرتے ہیں اور جو چیز ویڈیو میں پرموٹ کرواتے ہیں وہ ہی کسٹمر کو بھی پروائیٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو صرف پیسہ نہیں کمانا نام بھی بنانا ہے اور پاکستان میں بھی کافی ریسٹورنٹس ایسے ہیں جو کہ بہت اچھا کھانا پروائیٹ کرتے ہیں تو اسی لیے جہاں کھانا اچھا نہیں ملے وہاں ان کے موں پر بولنا سیکھو میری ہمیشہ کوشش یہی رہتی ہے کہ میری آڈینس تک کوئی فیک چیز پرموٹ نہیں ہو لیکن یہ ریسٹورنٹ والے جان موجھ کے ویڈیو میں بھر بھر کے دکھاتے ہیں اور عوام کو چونہ لگاتے ہیں یہ جو زمزم کیفے کی میں نے ویڈیو بنائی ہے یہاں پر میں نے صاف ان سے کہا تھا کہ کسٹمر کو وہی چیز پروائیٹ کرنا جو مجھے دی گئی ہے اور انہوں نے مجھ سے یہ کمیٹمنٹ کی تھی کہ جی ہم وہی دیں گے اور اب یہ عوام کے ساتھ سکیم کر رہی ہے اور عوام سمجھ رہی ہے کہ میں نے فیک ریویو دیا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا کہ ویڈیو میں کتنی چیزیں ہیں تو میں نے جان مجھ کے تو ان کو نہیں کہا کہ مجھے بھر بھر کے دو اور اس کے بعد بھی جب بیٹ کومنٹس آئے تو میں نے آنر سے باقیدہ لڑائی کی ہے اس چیز کے اوپر لیکن بھائی وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو اب آپ لوگوں کو جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے مجھے میسیجز میں پکچر سینڈ کی ہے کومنٹس میں بولا ہے تو اب میں خود بول رہی ہوں